پاکستان کو ایشیا کب 2022 کے فائنل مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے رویوار کو دوبائی ایٹا نیشنل کرکیٹ اسٹیڈیم میں کھل گئے فائنل مقابلے میں شری لنکا نے پاکستان کو 23 رنوں سے مات دی شری لنکا نے جو چھٹی بار ایشیا کب خطاب پر کبزہ جمع ہے تو وہیں پاکستان ٹیم تیسری بار ٹروفی جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی پاکستان ٹیم نے مقابلے میں دمدار آغاز کیا تھا اور 58 رنوں پر ہی شری لنکا ایٹ ٹیم کے پانچ وکیٹ چٹکا دیئے تھے یہاں سے شری لنکا پر باور برگیٹ دباؤ بنا سکتی تھی لیکن اس کے وپریت ہوا بانوکا راج پکشے اور وانندو حاصر انگا نے کاؤنٹر اٹیک کرنا شروع کر دیا پاکستانی ٹیم کے گید بازوں کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا اور شری لنکا نے ایک بڑھیا سکور کھڑا کر لیا زوران پاکستانی فیلڈرز نے بھی شری لنکا ای بلے بازوں کو رن بنانے میں کافی سہیو کیا ایسی کڑی میں شاداب خان نے پاری کے اٹھاروے ایم انیسوے اوبر میں بانوکا راج پکشے ناواد 71 رن کا کیٹ چھوڑا دوہیں کچھ موقعوں پر پاکستانی پلیئرز سے میس فیل بھی دیکھنے کو ملا ہے اگر راج پکشے کا کیٹ چھ لپک لیا ہوتا تو مقابلے میں پاکستان کو 20 سے 25 رن کم بنانے پڑتے ہیں